بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو یہ خطوط کی جمع ہے اس کو فارسی میں مکتوب کہتے ہیں خط لکھنے والے کو مکتوب نگاہ اور جس کے پاس خط بھیجا جائے اس کو مکتوب رہ کرتے ہیں بچو یہ خط جو ہے اپنے آباب دوستوں سے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہیں دور رہتے ہیں ان سے مراقع یا ان کی خیریت جانے کا ایک تحریری ذریعہ ہے خط ایک ایسی نصری تحریر ہے جس میں مکتوب نگاہ اپنے مخاطب کو تحریر کی شکل میں اپنے دلی جذبات کو پیش کرتا ہے ایسی شکل میں جبکہ اس کا مخاطب وہاں پر موجود نہیں ہے اسی لئے خط کو نصف ملاقات کہا گیا ہے یعنی آدھی ملاقات خط کی روایت زلطان میں وہ بادشاہ شیخ شاہ کے زمانے سے ملتی ہے ان کے دروار میں فارسی میں دفتری قطوب لکھے جاتے تھے یا کوئی فرمان خط کے شکل میں لکھا جاتا تھا جس کا جواب مکتوب علیہ سے طلب کیا جاتا تھا اس وقت اس خط کی روایت فارسی زبان میں تھی اور یہ روایت دیرے دیرے انتقا پذیر ہوتے ہوئے مغلوں کے مغلیہ دروار سے ہوتے ہوئے بہادشاہ زفر تک پہنچی بچوں یہ بات جاننے کی ہے کہ فارسی زبان تقریباً سات سو سالوں تک ہندوستان کی دفتری اور سرکاری زبان نہیں ہے اس کی اثرات آج کے اردو اور ہندی میں بھی پائے جاتے ہیں فارسی کے اثرات اگرے سے کو جب یہ محسوس ہوا کہ میرا مستقبل ہندوستان میں روشن ہے تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اٹھالے سو پینچس اسوی میں اس نے فارسی کو سرکاری دفتروں سے ہٹا کے اردو کو اس کی جگہ پر سرکاری زبان بنایا چنانچہ بہادر شاہ زفر جو مولوں کا آخری تعداد تھا اس کے زمانے میں اردو کا رواد بہت پختہ ہو چکا تھا دروانی شاعروں کے حوالے سے بھی اور دفتری امور کے کاموں کے وجہ سے بھی بیج میں بہت سے خطوط کی روایت ملتی ہے لیکن آج ابھی جو ہم کو معلوم کرنا ہے وہ یہ کہ خط کی بازارتے روایت مرزا غالب نے کیا اور ان کے تقریباً نو سو خطوط ہیں جو دو مجموعے کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں ایک مجموعے کا نام ہے اردو مولا اور دوسرے مجموعے کا نام ہے اود ہندی اس میں بچوں یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ خط کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہے اس کو کیسے دکھا جانا چاہیے غالب نے کس طرح کی تحریف پیش کی خط جیسا کہ آپ جنتے ہیں بچوں کہ اپنے دلی جذبات کو تحریری شکل میں اپنے کسی جاننے والے کے پیش کرنا جو اس کے سامنے موجود نہیں ہے تو مرزا غالب کے پیش نظر بھی وہی بات تھی لیکن یہاں پر تعلق اور مقتے کیا ہے کہ مرزا غالب نے جس حیرت میں خطوط لکھے جس انداز میں وہ انکرائی منفردہ انہوں کا انداز تھا خطوط نگاڑی کا روایتی مزاد جو یہ رہا ہے کہ اس کا ایک اپنا طریقہ ہے کہ جہاں سے خط لکھے تو آس فلاہ رکھے لکھا پھر اس کے نیچے مورفہ لکھا پھر مکتوب نگاہ مکتوب الہین کو مخاطب کرنے کے لیے جیسے اگر بڑے ہے تو محترم جناب بہت بڑے افسر ہے تو عزت معاق بازہ ہے تو اس کو محترمہ لکھیں گے اپنے برابر کے لوگ ہیں تو مخلص من رفیت من اپنے سے چھوٹے کو خط لکھ رہا ہے تو حزیزِ گرامی لکھیں گے اس طرح رشتوں کے مختلف افراد کے پاس رشتوں کے احترام کے ساتھ خطاب کے کچھ الفاظ مطاہین تھے آج بھی ہے جس کے طرح اس کو لکھا جاتا ہے باقی مقاصد اپنے تو الگر ہیں لیکن مرزا غالب نے ان تمام روایتی طریقوں کو ترک ترکے ایک نیا انداز اختیار کیا خط کا وہ انداز جس سے لگتا تھا کہ مکتوب نگاہ اس کے ساتھ میں موجود ہے جس طرح رومروں گفتگو کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے گفتگو کے انداز میں خط لکھا کبھی خط کو شروع کیا میری جان کبھی میرے عزیز کبھی ایدم بردستہ میری جان کے مخاتب کے علاوے اس کو چھوڑ کے ڈاڑیک گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ایک نمونہ بچوں یہاں پر دیکھئے جو انہوں نے اپنے مخلص حرگو پا توفتہ کے نام لکھا ہے اب دیکھئے اس خط کا شروعات جو ہے غالب اپنے ایک شیر سے کرتے ہیں کہتے ہیں رکھیو غالب مجھے اس طرف نوائی سے ماخ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے یعنی مخاتب کو کہتے ہیں کہ تم سے بہت دن تک نہیں ملنے کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی ہوگی جس کے وجہ سے میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ درد کا اثر ہے اس لئے اسی حالت میں میں تم کو مخاتب کرتا ہوں یعنی خط لکھتا ہوں اب خط کے مضمون کو درہا دیکھئے کس طرح لکھ رہے ہیں کہتے ہیں بندہ پرور پہلے تم کو یہ لکھا جاتا ہے کہ میرے دوست خدیب میر مکرنل حسین صاحب کے خدمت میں میرا سلام کرنا اور یہ کہنا کہ اب تک دیتا ہوں اور اس سے زیادہ میرا حال مجھ کو بھی نہیں مالی مرزا حاتم علی بیگ صاحب مہن کی خدمت میں میرا سلام کرنا یہ میرا شیر میری زبان سے پڑنا شرط ایمام بوت برزش ایمام مل غیر ایتو قائد نظر مہرتو ایمان مہنس تمہارے پہلے خد کا جواب بھیج چکا تھا کہ اس کے دو تین لینیت کے بعد دوسرا خد پہنچا سنو سا ہے جس شخص کو جس شخص کا ذوق ہو اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے اس کا نام عیش ہے تمہاری توجہ مفت بطرف شیر و سخن کے تمہاری شرافت نفس اور اس نے تبا کی دلیل ہے بھائی یہ جو تمہاری سخن گستری ہے اس کی شورت میں میری میتو نام آوری ہے میرا حال اس فن میں اب یہ ہے کہ شیر کارنے کی روش اور اگلے کہے ہوئے اشار سب بھول گیا مگر ہاں اپنے ہندی کلام میں ڈیل شیر یعنی ایک مقتہ اور ایک مصرہ یاد رہ گیا ہے سو گاہ گاہ جب دلو لٹنے لگتا ہے تب دس پہنچ باڑی مقتہ زبان پر آ جاتا ہے زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری والد ہم بھی یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے پھر جب سخت جھمراتا ہوں اور دنگ آتا ہوں تو یہ مصرہ پڑھ کر چک ہو جاتا ہوں اے مرگ ناگی رہاں تجھے کیا انتظار ہے تو بچوں ان کے خط کے مطن کو آپ نے سنا اور پڑھا جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خط کا جو روایتی طریقہ ہے فلا صاحب محترم اور میں خیریت سے ہوں امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اس سب تمام روایتی طریقوں کو چھوڑ کے غالب نے اس انداز میں اس خط کو لکھا ہے جیسے کہ مخاطب سے روبرو گفتبو کر رہے ہیں ہوں مجھے مالب نے اس سلسلے میں خود بھی بزاعت کیا ہے کہ میں نے تاریر کا وہ انداز تاریر ایجاد کیا ہے کہ مراسطہ کو مقالمہ بنا دیا ہے یعنی خط کی تاریر کا ایسا انداز ایجاد کیا ہے کہ خط کو آمنہ سامنے کی گفتبو بنا دیا ہے بچوں یہ تو خط کے ظاہری حیات کی بات ہے لیکن اس تاریر کے بانی مرزا غالب کے یہ پسرات جاننا ہے لیکن اس تاریر کے خاتم بھی وہی تھے اس لیے کہ بعد میں جو اردو عزم میں خطوط مگاری کا سلسلہ شروع ہوا اس میں کسی شخص نے بھی مرزا غالب کے اس تاریر کی تقلیق نہیں کی اس لیے آج بھی مرزا غالب کے خطوط کو انفرادیت حاصل ہے اس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ غالب کے خطوط کو جب ہم غالب سے پڑھتے ہیں تو ان میں جو اطلاعات فرامت آئی گئی ہیں وہ غدر کے زمانے کی بہت اہم اہم باتیں ملتی ہیں اس لیے ان خطوط کو عدد میں خط کی نگاہ سے ہی نہیں دیکھا جائے بلکہ ان کے آہد کے تاریخ اطلاعات بھی اس میں کافی تیندی ہیں اس نظر سے بھی اس کو دیکھا جانا چاہئے تو بچوں میں ایک پر اپنی باہ ختم کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کے دو خطوط کے مجموعے اردو مولا اور اردہمی ہے اور یہ ابھی جو خط پناہ اور وہ پال کفتا کے نام ہے جو ان کے دور کے مقرسیم میں سے تھے تو بچوں آپ سمجھ گیا ہوں گے اس حلسلے میں جو دشواری ہو اس کو آپ کومنٹ باکس میں ڈال دیجئے گا پھر ہم لوگ آئے گا چپر اگلے کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ پریں گے شکریہ